ویلکم ٹو موری سٹوڈیو آپ سب نے ایک محورہ تو سنائی ہوگا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا لیکن آج نئی بات علم میں آئی تو ہماری علمیت کا جنازہ ہی نکل گیا یہ لفظ کتا نہیں بلکہ کتا ہے جس سے مراد کپڑے دونے کا وہ ڈنڈا ہے جسے دھوبی ساتھ لیے پھرتا ہے اصل لفظ کت کا ہے جو بگڑ کر کتا بن گیا پرانے وقتوں میں کپڑے گھاٹ پر دھوئی جاتے تھے اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے دھوبی ایک باری برکم ڈنڈے کا استعمال کیا کرتا تھا جس کو کت کا کہا جاتا تھا وہ کت کا گھاٹ پر نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ کوئی اور اٹھا لے گا اور گھر لانے میں بے جا مشکت کرنی پڑتی اس لیے دھوبی وہ کت کا راستے میں مناسب جگہ دیکھ کر چھپا دیتا اور اگلے دن نکال کر پھر اسے استعمال کرتا اسی طرح کت کا نہ گھر جا پاتا اور نہ گھاٹ پر رات بزارتا دھوبی کا کت کا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا جو نئے دور میں بگڑ کر پتا بن کرتا